اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فیصل خالق اور ویلکم ٹو می چینل تو نیو جابز کی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں جو کہیں پاکستان رینجر سندھ کی جابز تو اس میں ریجنل کوٹا کیا ہے کہ اوپن میرٹ پہ ہیں اور پنجاب سندھ سندھ اربن سندھ رورل اور ان کی پرسنٹ کیا ہے کہ سیون پائن فائی پرسنٹ ہے اوپن میرٹ اس کے بعد جو ہے پنجاب کا ہے انکلوڈنگ اسلام آباد ففٹی پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سندھ رورل ہے اس کا 11.4 پرسنٹ ہے سندھ اربن کا جو ہے وہ ہے 7.6 پرسنٹ اسی طرح خیبر پختون خوابی 11.5 پرسنٹ اور باقی جو نیچے ہیں جیسے کہ ہے بلوچستان 6 پرسنٹ فاٹا 3 پرسنٹ گلگت بلتستان آزاد جمع کشمیر ان کے 1 اور 2 پرسنٹ ہے تو ٹوٹل 100 پرسنٹ ہو گئے اب اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور ڈیٹ آف ریکریٹمنٹ یہاں کونسی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول پاکستان رینجرز جو کہ ہیں سپر ہائی ویٹ ٹول پلازا کرا جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہیں اس کی کلیکشن ہوگی اور اس کے علاوہ میڈیکل ایگزیمنیشن ہوگا اور ریجسٹریشن وغیرہ ہوگی جو کہ فرسٹ پروسس ہوتا ہے تو اس کے لیے ابھی دیکھیں کہ انسی ٹیسٹ ہوتی ہے فیزیکل ٹیسٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ریٹن ٹیسٹ ان کی ڈیٹ کیا ہے تو یہاں پر پوری ڈیٹ لکھی ہے ہر ایریا کی جیسے پنجاب سندھ ہے سندھ اربن کی ٹونٹی پور آگست ہے اور جیسے کہ پنجاب کی ٹونٹی تری آگست ہے سندھ رورل کی ٹونٹی ایٹ آگست ٹونٹی ٹونٹی ون تو اس ڈیٹ پہ آپ کو اس جگہ پہ یعنی کہ ٹریننگ سینٹر ان اسکول پاکستان رینجرس ان ٹول پلازا سپر ہائیوے وہاں پر جانا ہوگا اور وہاں پر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ رننگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ پروسس تو آپ کو اپنی ڈیٹ ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ سب کی ڈیفرنٹ ڈیٹ ہے تو اسی ڈیٹ پہ آپ کو جانا ہے اس کے علاوہ فیمیل کے لیے آل پروینسز کے جو ڈیٹ ہے وہ ہے فورت سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ون تو یہ ڈیٹ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی تو اس کے علاوہ جو ریکوارمنٹ آپ ڈاکومینٹس ہیں اس کے لیے آپ کو اوریجنل ایجوکیشن سنت سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے جانی کے میٹرک کے انٹر کے اوریجنل سرٹیفکیٹ اس کے علاوہ ان ایسی اور ڈومی سائل پھر کلرڈ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز جو کے چار آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اور یہ سب چیزیں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں کیونکہ جب آپ کی رننگ وغیرہ ہوگی یا وہاں پر ہوگی ریجسٹریشن تو یہ آپ کے لیے ضروری ہوں گے وہاں پر لے کے جانا تو یہ ہیں ڈاکومینٹ جو کہ ریکوائر ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے اس کی منیموم ایجوکیشن یا سٹینرڈ الیجیبیلٹی کیا ہے کہ سب انسپیکٹر کے لیے ایف ایسی اور ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے علاوہ جو ریلیجس ٹیچر ہے اس کے لیے میٹرک چاہیے اس کے علاوہ پریفرنس ویل بی گیون ٹو ہائر ایجوکیشن کوالیفیکیشن ٹھیک ہے یہ تو ہر پیکنسیز میں مینشن ہوتا ہے اس کے علاوہ حوالدار ہے سپائی ہے جس کے لیے میٹرک اور ایف ایسی چاہیے اور سپائی جنرل ڈیوٹی انکلوڈنگ فیمیل ایٹ کلاس پاسٹ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ جو نون کمپٹنٹ انرولڈ اس کے بعد ہیں فیزیکل ریکوائرمنٹس فیزیکل اسٹینرڈ اس کے لیے ہائٹ آپ کو پتہ ہے فائی فیٹ اور سکس انچز ہی ریکوائر ہوتی ہیں اس کے علاوہ چیست ہیں تھرٹی تھری انچز اور باقی ویٹ ہے مینیمو ون ٹونٹی ون ال بی ایس ففٹی فائیو کجی ایس اپروگزیمیٹلی ٹھیک ہے اس کے بعد فیمیل کے لیے فائی پنٹھ ری انچ ہائٹ اس کے علاوہ میریٹل اسٹیٹس یہ ہو کہ مومین کے لیے انمیریڈ ہو اس کے علاوہ ایج لیمیٹ کیا ہے کہ ایٹین سے تھرٹی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیل کے لیے ایٹین سے ٹونٹی فائیویرز سٹیٹیزن پاکستانی ہونا چاہیے انیلیجی بلیٹی کیا ہے کہ کنڈیٹس پہلے کسی جگہ سے ریموو نہ کیا گیا ہو ایارمی سے یا کسی اور فیلڈ میں سے اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں کہ موڈ آف سیلیکشن اس کا کیا ہے موڈ آف سیلیکشن کے لیے فرسٹ آفال جو ہوگا انیچیل ریجسٹریشن ہوگی انیچیل ریجسٹریشن جو کہ آر ایس ٹو ہنڈرڈ روپیز آپ کو پی کرنے ہوں گے انیچیل میڈیکل ایگزامینیشن پھر فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ریٹن ٹیسٹ ہے سیکولوجیکل ٹیسٹ ہے یعنی جہاں اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے فائنل سیلیکشن اور فائنل میڈیکل ایگزامینیشن تو یہ جو پروسیس ہے یا موڈ آف سیلیکشن ہے یہ اس طرح ہے اس طرح آپ کے سیکنس وائز ٹیسٹ ہوں گے اور لاسٹ میں آپ کو کارل لیٹر جو بھی سیلیکٹ ہوگا اس کو ملیں گے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پی انڈ اللونسز تو اس کے لیے پی کیا ہے سب اسپیکٹر کا جو بی پی ایس سے تھرٹین ہے ریلیجیس ٹیچر ایلیون ہے اور باقی ایٹ ایٹ اور فائیو ٹو ٹو ہیں تو یہ ان کا رینک ہے اس کے علاوہ اس کی پی اسکیل بھی منشن ہے تو آپ پورا یہ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف اوگل بھی دے رہا ہوں کہ کونسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اکومیڈیشن بھی آپ کو دی جائے گی فری اکومیڈیشن چیزیں ہیں اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایس کے علاوہ ایسے سوشیل ڈسٹنسنگ آپ کو کرنی ہوگی جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کو پریکاشنز دیے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے اس طرح اور اپنے ہینڈ شیک نہ کریں گے کیونکہ یہ ابھی کوویٹ کا دور چل رہا ہے تو یہاں تک میں نے آپ کو سارا اوورویو دے دیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہیں اور کس طرح آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے بس آپ کو یہاں پر جو میں نے سینٹر منشن کیا تھا وہاں پر جانا ہوگا اور وہاں پر اپنا فیزیکل ٹیسٹ اس کے بعد جو پروسس آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اس طرح سے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور نیو جاب کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا انشاءاللہ سون اللہ حافظ